اسلام علیکم جی کیا حال ہے سب کا ٹھیک ٹاک خیر خیریہ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ منصول سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے سٹارٹ کیا ہو چکے آپ تو ختم ہونے پہ آئے ہیں اس سیزن کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس میں انسان تو انسان تنگ ہوتے ہیں عجیب سی طبیعت ہوتی ہے لیتھارجک اور کوئی مطلب موڈ سوئنگ سے ساتھ ساتھ جو آپ کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا سپیشلی وہ چیزیں جن کو ہم سٹور کر دیں جو ڈرائی آئیٹمز ہوتے آپ کا آٹا چاول مسالے وغیرہ ان میں ایک عجیب سا کیڑہ لگ جاتے ہیں کیڑے کا مجھے اردو نام تو نہیں پتا لیکن جو بلیک کلر کا ہوتا ہے وہ پشتوں میں ہم اس کو گنگٹری بولتے ہیں یا اس کو سپگری بولتے ہیں اور اردو میں کیا بولتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا وہ آپ نے مجھے لازمی کمنٹس میں بتا رہا ہے منسل سیزن جس کو اردو میں برسات کا موسم بھی کہتے ہیں اس کو ہم لوگ پشتوں میں پشکال بولتے ہیں مجھے اسی طرح فالو کرتے رہے اور کچھ نہیں تو میرے سے پشتوں تو اٹلیسٹ آپ لوگ سیکھی جائیں گے چلے پہلے آپ اس موسم کو انجوائے کریں پھر میں آپ کو لے کے جاتیوں کچن میں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتیوں کچھ ہیکس چلے جی اب آپ کو ویلکم کرتے ہیں مریم سکیچن میں اور آج میں نے کیا ہے کچھ گروسری گروسری میں میں نے لیا ہے چکنز اکثر جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں وہ چکن ساف کرنے سے نہ گھبراتی ہیں کہ اس میں سے سمیل آتی ہے اور اس کو واش کرنے کے بعد پھر ہمارے ہاتھوں سے بھی سمیل آتی ہے اور کچھ لوگ میری طرح ہوتے ہیں جن کو تسلیح نہیں ہوتی ہے دوسرے کے ہاتھ سے چکن ساف کر کے یا واش کر کے تو یہ جو پہلا ہیک ہے جو یہ پہلی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ان سب لوگوں کے لیے جو چکن لانے کے بعد اس کی صفائی کو لے کے اور پھر اس کے بعد جو ہاتھوں سے سمیل جاتی ہے اس کو لے کے پریشان ہوتے ہیں میرے پاس جو کہ یہ دو سنگس ہیں اس وجہ سے میں نے ایک کا جو مین ہول تھا اس کو بند کر دیا ہے اور اس میں پانی جمع ہو جائے گا اور اس پانی میں میں ڈالوں گی کچھ جو وائٹ وینیگر ہوتا ہے اس کے دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں ڈالوں گی اور پھر جو پانی ہے اس کو میں بند کر دوں گی یہ دیکھیں جی یہ شنگریلا کا بلکل پرین جو سینثیٹک وینیگر ہوتا ہے یہ میں اس میٹ کروں گی اور پھر چکن کو تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے میں اسی پانی میں رکھ دوں گی تھا کہ اس میں سے جو سمیل وغیرہ ہے جو اس پہ بلٹ کے کلوٹس وغیرہ لگیاں ہیں وہ سارے خود بخود اس سے اتر جائیں پانی آپ نے اتنا ہی لینا ہے کہ اس میں جو چکن ہے نا مطلب ابھی جس طرح میں نے ہول چکن یہ وہ سارا کمپلیٹلی اس میں اچھے طریقے سے ڈپ ہو جائیں اگر آپ سنگ میں یہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کوئی بڑا سا بول لے لے پرات لے لے اور اس میں یہ پانی لے کی اس میں چکن ڈال کی اور اس میں سرکہ ایڈ کر کے چکن کو رکھ دیں ہوتی ہے اس پہ یہ دیکھیں جو بلٹ کے کلوٹس ہوتے ہیں یہ سارے خود بخود اتر جائیں مطلب آپ کو رگر رگر کے دونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا جو چکن کا کلر ہے دیکھیں گے اس کے بعد کتنا اچھا اس کا کلر نکلتا ہے اور دوسرا یہ کہ جو سب سے مین چیز کے آپ جب اس کو واش کریں گے رکھیں گے تو آپ کے ہاتھوں میں سے سمیل نہیں جائے گی پتہ نہیں یہ میرے ساتھ ہوتا ہے یا آپ سب کے ساتھ ہوتا ہے میں جب چکن واش کرتی ہوں تو مجھے یہ لگتا کہ میرے کپڑوں میں سے بھی چکن کی سمیل جاری ہے میرے ہاتھوں میں سے بھی چکن کی سمیل جاری ہے اور کیچن میں جتنی جتنی چیزیں سب میں سے چکن کی سمیل جاری ہے اور جب سے میں نے اپنی مدر ان لوگ کے کہنے پر یہ پروسس سٹارٹ کیا ہے نا یہ سرکے والا تو یقین مانے میری لائف جو ہے تو وہ آسان ہو گئی ہے اب چکن واش کرنا میل یہ کوئی مشکل کام نہیں یہ دیکھیں کتنے ساف سترے پیس نکل رہے ہیں سارے اچھا اب اس کو میں نارمل پانی سے تھوڑا واش کروں گی تاکہ اس میں سے یہ سرکہ وغیرہ ہٹ جائے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کی جو پیسز ہیں وہ کتنے ساف سترے نکل رہے ہیں اس لئے آج کے بعد جب بھی آپ چکن دویں آپ نے اس کو پہلے چار سے پانچ منٹ کے لئے سرکے والے پانی میں ڈپ کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو دونا ہے اور یہ چک کریں یہ وہ پیس تھا جس میں ہر جگہ پہ وہ بلٹ کے کلوٹس جمع تھے سارے خود بخود ساف ہو گئے سب چیزیں خود بخود نکل گئیں میں تین چکن لے کر آئی تھی ایک کو اچھے طریقے سے ساف کر کے میں نے ڈرائے ہونے کے لئے رکھتی ہے اب جب تک وہ ڈرائے ہو رہے تب تک میں دوسرا چکن اسی سیم پانی میں ڈالوں گی اور اتنے ہی ٹائم کے لئے ڈپ کروں گی میں کوئی اس میں مزید سر کا وغیرہ ایڈ نہیں کروں گی جو جتنا پانی تھا اسی پانی میں اس چکن کو ایڈ کروں گی ڈپ کروں گی جب پہلے والا چکن ڈرائے ہو جائے گا اس کو شاپنگ بیگ میں ڈال کے میں فریزر میں رکھ دوں گی پھر یہ سیکنڈ والی چکن کو میں ڈرائے ہونے کے لئے رکھ دوں گی اور جب تک سیکنڈ والا ڈرائے ہوگا تب تک میں اسی پانی میں تھرڈ ون جو ہے جو میں تیسرا چکن لے کر آئی تھی اس کو ڈپ کر دوں گی اور اس طرح یہ کام پورا ہو جائے گا چلے جی اب چکن تو ہو گیا اب باری ہے جی چاولوں کی اچھا میں نے آپ کو بہت سی دفعہ بتایا کہ ہم لوگ گھر میں جو ہے نا تو وہ سیلا رائس یوز کرتے ہیں میرے سے باسمتی رائس اچھے نہیں بندے میرے گھر والے آئے تھے اور ان کو باسمتی رائس پسند ہے اس وجہ سے میں یہ 5 کےجی والے دو بیگز لے کر رہی تھی جس میں سے ایک یوز ہو گیا اور ایک جو ہے تو وہ اب پڑھا ہے ظاہر ہے ساتھ میں میرے جو سیلا رائس ہیں وہ والا بیگ بھی پڑھا ہوا ہے یوز تو ہوں گے لیکن اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا تو ٹائم لگے گا اوپر سے برسات کا موسم ہے اس پہ وہ کیڑے لگ جائیں گے کالے کالے والے گنگٹے یا سپگے تو ان سے بچانے کے لیے میں کیا کروں گی کہ یہ جی ہے ڈرائی کری پتہ میں تین چار پتے لوں گی اس 5 کےجی کے بیگ میں اور اس میں اندر دبا دوں گی مطلب اوپر اوپر نہیں رکھنے میں اندر اندر دبا دوں گی سارے دبانے سے میرا مراد یہ کہ میں جو پتے تو اس کو مطلب جو چاول کے بیچو بیچ رکھ دوں گی تاکہ اس میں کہیں سے بھی چانس نہ بنے کیڑے لگنے کا اور اس طرح یہ جب تک میرے چاول اس بیگ میں ائر ٹائٹ بیگ میں رہیں گے ساتھ میں یہ کڑی پتہ رہے گا اس میں ایک پرسنٹ بھی چانس نہیں ہے کہ اس میں کیڑے ہوں تو اس لئے اگر آپ نے اپنے چاولوں کو محفوظ رکھنا ہے تو اس میں آپ نے اس طرح کے کڑی پتہ جو ڈرائی کڑی پتہ ہوتا ہے اس کو رکھ لینا ہے گارڈ والوں کا جو یہ بیگ ہے تو یہ ائر ٹائٹ ہوتا ہے اور یہ یوز کرنے میں بھی کافی آسان ہے اس وجہ سے میں کنٹینر میں نہیں ڈال دی چاول اگر آپ کا کنٹینر ہے تو آپ نے کنٹینر میں یہ کڑی پتہ ڈال دینا ہے چاولوں کے ساتھ چاول بھی ہو گئے ساتھ میں ہمارا جو لاسٹ چکن ہے وہ بھی آلموسٹ ریڈی ہو گیا اچھا اس موسم میں عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ بازار میں ٹامٹر لیتے ہیں تو اس ٹائم وہ بلکل فرش ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی گھر لے کر آتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں تو نرم ہوتے ہیں کہیں سے لگے ہوتے ہیں نو میٹر کہ آپ نے کتنے غور غور سے ساری سبزیاں دیکھیں اور پھر لے کر آئیں اس کے باوجود اس میں کوئی نہ کوئی نرم نکلتا ہے ایسے جتنے بھی ٹامٹر ہوتے ہیں اگر نرم ہوتے ہیں وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اس دن اگر مطلب جو سالن بنے اس میں ڈال لوں لیکن اگر میں نے سالن اور ریڈی بنایا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے سارے نرم جو ٹامٹر ہوتے ہیں ان کو میں فریز کر لیتی ہوں ایک لکھا فریزر میں رکھا ہوتا ہے اور اس میں اس طرح کے نرم ٹامٹر ڈال دی جاتی ہوں پھر جب انجھے استعمال کرنے ہوتے ہیں اس کو نکال کے دو یا تین ٹامٹروں کو اور اس کو پانی میں ڈپ کر دیتی ہوں اس کا چھلکہ اتار کے اور وہ جی ٹامٹر ریڈی ہو جاتے ہیں اچھا یہ جی ہے بیسن اس موسم میں سب سے زیادہ کیڑے جو لگتے ہیں یا ہوتے ہیں وہ میدے اور بیسن میں ہوتے ہیں اچھا نورملی لوگ کنٹینر میں بیسن رکھتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ایس طرح کے تین یا چار ب ändern جو یہاں ریڈ چل avenues ہوتے ہیں اس کو لے کے اور کنٹینر کے مطلب بیسن کے اوپر بھی رکھ دینا اس کو .سان نہیں کرنا جس طرح ہم نے کڑی پتہ مکس کیا تھا وہ آپ نے مکس نہیں کرنا اپنے اس کو اوپری رکھے اور ایر ٹائٹ کنٹینر میں مطلب ہے کüğبے کنٹینر کو ایر ٹائٹ کر دینا ہے یہ ان لوگوں کے لئے جو کہ کنٹینر میں بیسن رکھتے ہیں میں نورملی فریزر میں اس لفافے میں رکھتی ہوں اگر آپ فریزر میں رکھتے ہیں تو پھر کیڑے اس میں نہیں ہوتے بیسن میں کوشش کیا کریں کہ اس موسم میں جتنے بھی آپ کے سارے مسالیں وغیرہ ہیں تو ان کے ڈبے آپ فریج یا فریزر میں رکھا کریں فریج فریزر میں رکھنے سے بھی ان میں کیڑے نہیں ہوتے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو بلکل کمپلیٹر ایئر ٹائٹ کر دیا اور اب اس کو میں فریزر میں رکھ دوں گی فریزر میں یہ ایک سال تک اس کو کچھ نہیں ہوگا ایون اگر میں اس کو باہر بھی رکھوں گی نا تو بھی اس کو تین چار مہینے کچھ بھی نہیں ہوگا ان مرچوں کی وجہ سے اچھا باگی کے جو ہیکس ہیں وہ میں آپ کو زبانی بتا دیتی ہوں آپ نے اگر چینی کو چونڈیوں سے بچانے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا کنٹینر ہے چینی والا شگر پورٹ جو ہے اس میں آپ نے چار پانچ لانگ ڈال دینا ہے لانگ کا جو سٹرونگ سمیل ہے یا اروما ہے تو وہ چونڈیوں کو پسند نہیں اور وہ پھر چینی کے قریب بھی نہیں آئیں گے آٹے کے اگر ان کیڑیوں سے بچانے ہیں جو کالے رنگ کے کیڑے ہوتے ہیں گنگٹے یا سپگیاں سے بچانے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سفیت کپڑا لے لینا ہے پریفر بلی کوٹن کا اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ نے نمک ڈال لینا ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ نے ہالدی ڈال لینا ہے اور وائٹ کپڑے میں دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے باندھ کے آپ نے آٹے کے اوپر رکھ دینا ہے جس طرح ہم نے بیسن کے اوپر ریڈ چلیز کو رکھا تھا بلپ چلیز کو اسی طرح آپ نے جو یہ کپڑا ہے اس کو اوپر رکھ دینا آپ نے مکس نہیں کرنا اور اس سے چھ سے آٹھ مہینے بھی اگر آپ یہ آٹے استعمال نہیں کریں گے تو اس میں یہ کیڑے نہیں لگیں گے تو جو جو باتیں میں نے آج آپ کو بتائی ہے یہ آپ لازمی کریں اور پھر آپ مجھے فیڈ بیک دے کہ آپ کو کتنا فرق پڑ ہے کتنا آپ کو فائدہ ہوئے اچھا یہ یہاں بھی میں واشروم میں یہ سوپس لے کے جاری تھی تو سوچا کہ آپ کے ساتھ ایک دوسرا ہیک شیئر کروں ایک تو میں مشورہ دینا چاہوں گی ان ساری بچیوں کو ان ساری لڑکیوں کو جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور وہ نیا نیا گھر بنا رہی ہے آپ جب بھی شاپنگ کریں گروسری کریں تو آپ مہینے میں ایک دفعہ کریں اور ہمیشہ یہ کونی بھی پیکس لیا کریں آپ اگر ایک ایک سابون لیں گے تو آپ کو مہنگا پڑے گا اور اگر آپ اس طرح کا پیک لیں گے تو اس میں آپ کو کافی بچت ہوگی کہنے کے تو یہ خالی 15 روپیز کی سیونگ ہے لیکن سوچیں اگر آپ اس طرح کی 10 چیزیں لیں گے اور 10 پر 15-15 روپیز بچائیں گے تو آپ نے کتنی بچت کر لی اور یہی ایک سالی کا مند عورت کی نشانی ہے کہ وہ کس طرح ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھوٹی چھوٹی بچت کر کے بہت سی سیونگز کر لیتی ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دوں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائے گی میرے سے جب لوگ پنجیری آرڈر کرتے ہیں تو ایک کیجی کا بیک تو وہ ہے 3600 کا لیکن اگر وہ کہیں کہ نہیں ہمیں دو ہاف ہاف کیجی کے دیں تو ایک ہاف کیجی کا 1900 کا ہے تو اگر میں ان کو دو بیجوں گی تو وہ ان کو 3800 کے پڑیں گے سیم ایک کیلو اگر وہ دو چھوٹے پیکس ملیں گے تو ان کو 3800 کا پڑے گا اور سیم ایک کیج اگر وہ ایک بیگ ملیں گے بڑے بیگ ملیں گے تو ان کو 3600 مطلب 200 کی ان کو بچت ہے سیم اسی طرح اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیں گے تو اس میں آپ کو نقصان ہوگا اس کے بجائے اگر آپ ایک ساتھ ایک مہینہ کے سٹاک لیں گے تو اس میں آپ کو کافی سادہ فائد ہوگا چلے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہوں کہ اس کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جب سابو نکال لیا تو آپ نے اس کے ریپر کو نہیں پھینگنا آپ نے اس کے ریپر کو کیا کرنا ہے کہ آپ جو جوتوں کے علماری ہے آپ نے جگہ جگہ اس کے ریپرز رکھ دینے اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے جوتوں سے کبھی بھی سمیل نہیں جائے گی سپیشلی جو آدمی کے آدمیوں کے جوتے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر سمیل جاتی ہے تو یہ جب آپ کریں گے تو آپ خود نوٹ کریں گے کہ ان کے جوتوں میں سے پھر کبھی بھی سمیل نہیں جائے گی ہمیشہ خوشبو سے محکتے رہیں گے اچھا آپ کو ایک اور پتے کی بات بتاؤں اکثر ہم لوگ جب سردیوں کے کپڑے رکھتے ہیں یا اس میں ٹک لگ جاتی ہے وہ ایک کیڑا ہوتا ہے کپڑوں والا جس کو سلبر فش بولتے ہیں جو کہ کپڑے کو کھاتا ہے جو پیور وول ہوتے ہیں یا جو پیور شیفون پیور سلکس ہوتے ہیں ان کو وہ کھاتا ہے تو آپ نے کیا کرنے گے جب بھی اپنے سیزن کے کپڑے سنبھال کے رکھیں تو آپ نے اس کے ساتھ ایک یا دو پیکٹ سابون مطلب آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہے ریپر ہٹانا نہیں ہے آپ نے پیکٹ سابون اس کے ساتھ رکھ دینے اور پھر آپ کے کپڑوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ وہاں ٹوٹکا وہ لوگ لازمی کر رہے ہیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز جمع کر رہے ہیں پیٹیوں میں چیزیں جمع کر رہے ہیں تو وہ ہر چیز کے ساتھ یہ سابون پیکٹ سابون لازمی رکھیں چلیں جی یہ کچھ چیزیں تھیں جو آج کے دن میں میں نے کی تھی اور آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر لی ہے اس طرح مزید آگے جو جو میں کرتی جاؤں گی آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو اگر آپ لوگوں کو بھی اس طرح کے ٹپس اور ٹرکس پتہ ہے تو وہ کائنڈی میں ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہم لوگ آگے ان سب کے ساتھ شیئر کریں جن کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں معلوم امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ